السلام علیکم جی تمام بہن بھائی کیسے ہیں میرے تمام یوٹیوب کے فیملی میمبرز الحمدللہ ہم لوگ بالکل ٹک ٹاک ہیں اور گرمی ہے جی اپنے زور و شور پر آج کل اور فل دھوپ اور فل گرمی جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے بارش کا اور بادلوں کا بھی کہیں دور دور تک نام نہیں حالانکہ کل پر سو میں پڑھ رہی تھی ویدر فورکاسٹ میں کہ شاید 28 سے لے کر پہلی یا دو تاریخ تک شدید قسم کی بارشیں ہیں ملک میں لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ بارشیں جو ہیں وہ کس سائیڈ پر ہوں گی کیونکہ ہمارے ایریا میں تو بارش کے کوئی اثار ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہے اور منڈے سے انشاءاللہ فاطمہ کی ایکیڈمی سٹارٹ ہو جائے گی چار سے چھے بچے تک جایا کرے گی اس کی ٹیچر کا پیغام مجھے ملا ہے اور سات جون کو اس کا ریزلٹ جو ہے وہ آئے گا تو آئے ہوب کہ آپ لوگوں کے بچوں کے ریزلٹ بھی آگئے ہوں گے اور وہ لوگ بھی اپنی گرمیوں کی چھٹیاں جو ہیں وہ انجائے کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ چلیے جی آپ لوگ بھی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے رہیں اپنے گھروں میں اور گھومنے پھرنے کا پلان بنائیں جو ہمارے بہن بھائی افورڈ کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں کہیں پر جائیں آپ لوگ میں نے تو گھر کا ایسا کام جو ہے وہ سٹارٹ کرا لیا ہے کہ عید تک مجھے لگتا ہے بڑی مشکل سے یہ ختم ہوگا اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ عید کی تیاریاں اور یہ والی عید تو ہوتی بھی ذرا تھوڑی سی کام کاج والی ہے کیونکہ گربانی کا کام جو ہے وہ دو تین دن جاری رہتا ہے بلکہ اس کے بعد بھی گوشت جو ہم گھر رکھتے ہیں اپنے حصے کا اس کو پھر انجائے کرتے ہیں اور اس کی مختلف ڈشز بناتے ہیں مختلف مزے مزے کے کھانے بنا کر کھائیں گے تو یہ ہے جی بس زندگی اسی طرح سے چل رہی ہے اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ کہیں جانے کا کوئی پلان بنتا ہے ہمارا یا نہیں بنتا تو کپڑے جو ہیں آج ہم نے اندر ہی دھوئے تھے کیونکہ بہت سارا گند جو ہے وہ باہر پھیلا ہوئے ریت ہر طرف سیمنٹ اور ریت ہی ریت ہے تو کپڑے باہر مزید گندے ہو جانے تھے تو میں نے ان بچیوں سے کہا کہ یہاں پر ہی دھو کر آپ کپڑے ڈال دیں کیونکہ گرمی اتنی زیادہ ہے کہ تھوڑی دیر میں کپڑے ایک آتھ گھنٹے میں لان کے کپڑے ہوتے ہیں بری پری تو یہ کوئی موٹے تو ہے نہیں تو ابھی یہی پر خوشک ہو جائیں گے اور یہی سے اٹھا کر ہم لوگ ان کو سمیٹ دیں گے تو یہ کام کاج ہو رہا تھا جی ہمارا اور اس کے ساتھ ساتھ باقی کے جو روٹین کے کام ہیں وہ تو چلتے ہی رہیں گے ہمارے تو آپ لوگ سنائیے اور کیا کر رہے ہیں جی آپ آپ لوگوں کے کمنٹس مجھے کچھ بہن بھائیوں کے آتے رہتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک بہت ہی چھوٹا سا عمل بتاؤں گی اور جس کے ساتھ آپ کی تمام پریشانیاں جو ہیں وہ جڑ سے انشاءاللہ ختم ہوں گی یہ تینوں کلمات جو آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی زیادہ مجرب ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کلمات بھی ہیں اور یہ زیادہ لمبا کوئی عمل نہیں ہے اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے آپ نے کسی بھی فرض نماز کے بعد تین تین مرتبہ وہ تین آیتیں جو آپ نے تھم نیل پر بھی دیکھی ہیں اور میں آپ کو بھی ان کا طریقہ بھی تفصیل کے ساتھ بتانے جا رہی ہوں تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کے اوپر جادو ٹونہ کی کوئی علامات ہیں تو انشاءاللہ وہ ختم ہوں گی اگر آپ اس کو اپنے کاروبار میں بندش کی نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ میرے کاروبار میں بندش ہے کاروبار اچھے سے نہیں چل رہا اس کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں آپ اپنے بچوں کا رشتہ تلاش کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا خاص طور پر بیٹیوں کا تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ یہ اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں رزقی تنگی ہے آپ اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں نوکری کا حصول آپ چاہتے ہیں آپ اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں اگر گھریلو نہ چاکی ہے آپ کے گھر میں کسی قسم کا بھی کوئی جھگڑا فساد رہتا ہے میاں بیوی میں یا بہن بھائیوں میں یا شسرالیوں میں یا عزیزوں میں تو آپ اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں یہ اس کے لیے بھی بہت اچھا عمل ہے مطلب کہ یہ کہوں گی کہ تمام پریشانیوں کا حل جو ہے وہ اس ایک تسبیح جو آپ کو بتانے لگی ہو وہ بھی آپ نے پوری نہیں پڑھنی صرف تین تین مرتبہ نایات کو پڑھنا ہے تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہوگا تین دن میں یا سات دن میں تو بہتر ہے کہ آپ لوگ سات دن کیجئے گا اور باوضوح حالت میں کرنا ہی ظاہری بات ہے نماز کے بعد ہے تو آبویسلی وضوح تو سب کا پھر اس وقت جو ہے وہ ہوتا ہی ہے لیکن یہ سات میں میں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو دوبارہ سے کچھ بہنیں پوچھنی ہیں کہ ہم اس کو پاک حالت میں کر سکتے ہیں یا ہم اس کو ویسے بھی کر سکتے ہیں تو ویسے آپ اس کو نہیں کر سکتے جی اور جمعہ رات تھی آج آپ کو تو یہ ویلوگ جمعہ کو ملے گا انشاءاللہ تو دیا جو ہے وہ ہم جلانا نہیں بھولتے اور سات میں ہم نے میٹھے چاول بنائے تھے اور چنے والے چاول بنائے تھے جی اور ان کا ہم ابھی جو ہے نیاز بھی دلائیں گے پنجدن پاک کے نام کی انشاءاللہ اور مستری ہمارے چلے گئے تھے اور ابھی جو ہیں بچے وہ فرش وغیرہ صاف کر رہے تھے اچھے سے کیونکہ اس کے اوپر سیمنٹ جو ہے وہ کافی سارا بکھیر دیا تھا انہوں نے بلکہ میں سوچ رہی تھی کہ جب یہ کام مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد میں پالش والے بندے کو بلا کر ایک مرتبہ اچھے سے پالش جو ہے وہ کمروں میں اور باہر فرش پر جو ہے ہم پھیر لیں گے تاکہ فرش کی چمک جو ہے وہ خراب نہ ہو تو چلیے جی یہ کام آپ کے چلتے رہیں گے ابھی آپ اپنی سکرین پر دیکھئے وہ آیات یہ ہیں جی وہ تین آیات جو آپ نے کسی بھی فرض نماز کو ادا کرنے کے بعد اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیجئے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے اور اس کے بعد پڑھئے تین مرتبہ یا ہیو یا کئیو مو ان کلمات کو آپ نے تین مرتبہ دوہرانا ہے جی تین مرتبہ پڑھئے یا ہیو یا کئیو مو بیرخماتی خستگیز ہاتھ آپ کا دائیں جو ہے وہ سر کے اوپر ہی رہے اس کے بعد جب یہ تین مرتبہ پڑھ چکے ہیں تو پھر پڑھئے تین مرتبہ سبحان اللہ حبابی حمدی سبحان اللہ العظیم یہ بھی تین مرتبہ ان کلمات کو دوہرائیے سر کے اوپر ہی آپ کا ہاتھ جو ہے وہ رہے اور تیسرا پھر کلمہ آپ نے یہ شروع کر لینا جو تیسرے کلمات میں بتا رہی ہوں یہ دوسرا کلمہ ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن رسول اللہ تو یہ آپ نے پڑھنا ہے جی تین مرتبہ اس کے بعد اور یہ آپ نے تینوں کلمات جو ہیں تینوں آیات جو ہیں تین تین مرتبہ پڑھ کر پھر آخر میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھئے اور اپنے اوپر پھونک مار لیجئے اگر ہاں دوسری بات یہ کہ آپ اپنے شوہر کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ ہاتھ آپ ان کے سر پر رکھیں گے اگر آپ اپنی کسی بچی کے یا بچے کے رشتے کے لیے کر رہے ہیں تو یہ ہاتھ آپ ان کے سر پر رکھیں گے اگر میاں کے کاروبار کے لیے کر رہے ہیں تو میاں کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ پڑھئے اسی طرح سے اگر آپ کو رزق کی تنگی کی شکایت ہے تو آپ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھئے کسی کو بھی کوئی بھی مخلق بیماری اگر لگی ہوئی ہے خدا نہ خاصتہ یا کوئی بیمار ہے تو آپ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھئے اگر وہ بندہ آپ کے پاس اس وقت اویلیبل نہیں جب آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ ایسا کیجئے کہ پانی پر پھونک مار دیجئے اس پر پڑھ کر آپ یہ کلمات اور یہ تین تین مرتبہ آپ نے صرف اور صرف پڑھنے ہیں سات دن کم از کم اس کو پڑھئے انشاءاللہ آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی جو ہے وہ ضرور ملے گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیونکہ اس میں دیکھئے آپ اللہ پر ایمان بھی لا رہے ہیں اس کے رسول پر بھی ایمان لا رہے ہیں آپ کا ایمان بھی مکمل ہو گیا آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کر رہے ہیں سبحان اللہ حبابی حمد ہی سبحان اللہ لزیم یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے سب سے پسندیدہ کلمات ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے عمال کے پلڑے میں سب سے بھاری جو کلمات ہیں وہ یہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور اسی طرح سے آپ جو شروع کے کلمات پڑھ رہے ہیں یا حیو یا قیوم بیرحمتی کا استعگیز تو یہ جناب اسم آزم بھی ہے یا حیو یا قیوم اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وسیلے سے آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو کیسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خالی ہاتھ جو ہے وہ لٹا دیں گے انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا پورے کامل یقین کے ساتھ پڑھئے یہ عمل اولیاء اللہ کا بتایا ہوا ہے اور بہت سارے لوگ ابھی تک اس سے مستفید ہو چکے ہیں بلکہ مجھے بہت سی بہن اور بھائیوں نے یہ بات بتائی آپ لوگوں کے ساتھ تعلق بننے سے پہلے کی بات ہے جو میرے ملنے والے ہیں میرے جاننے والے ہیں ان میں سے جن کسی کو بھی یہ بتایا تھا انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنا معمول بنا لیا ہے اس کو وہ کسی بھی فرض نماز کے بعد اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھنے میں میرا خیال ہے کہ میکسیمم دو سے تین منٹ تو آپ چاہیں تو اس کو ہر نماز کے بعد تین تین مرتبہ پڑھ لیں گے تو پھر آپ کی اللہ تعالی کے ساتھ قربت ہے اور آپ یاد رکھئے جب آپ دنیا میں بھی کسی شخص کے لیے خاص ایفرٹ کریں کسی انسان کے لیے ایفرٹ کریں تو اس کو آپ کی محبت کا پتا چل جاتا ہے آپ کی اپنایت کا پتا چل جاتا ہے آپ کی نیت کا پتا چل جاتا ہے تو جب اسی طرح سے آپ اللہ تعالی کے ساتھ قربت کریں گے اختیار اور اللہ کے قریب ہوں گے اور اللہ تعالی کا کلام جو ہے پڑھتے رہے گے اور اپنے خالی وقت کو بھی پلیز ضائع مت کیا کریں کوئی نہ کوئی ایسے کلمات آپ چوز کر لیجئے جو کہ آپ اپنی روز مرہ کی روٹین میں آپ کی زبان پر ہمیشہ جاری ہونے چاہیں آپ جو مرضی کام کریں سب سے زیادہ افضل عبادت جو ہے اس میں نفل عبادت میں وہ ہے جی درود پاک لیکن اس کے علاوہ یہ تیسرا کلمہ جو آپ کو بتایا یہ اور یا حیو یا قیومو برحماتی کا استعگیز یہ بھی بہت زیادہ مجرب کلمات ہیں انشاءاللہ اس سے بھی آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہوتا ہے تو میں آگئی تھی جی شام کے وقت باہر فاطمہ کو لے کر تھوڑا سا جھولے لیے اس نے قریبی ایک پارک میں اور میں سب سے پہلے باہر تو آئی تھی میرے گھر میں ایک میڈ کام کرتی ہے اس کا بھائی اس سے ملنے کیلئے آیا ہوا تھا لیکن اس نے کہا جی میرا دل نہیں لگ رہا تو قریبی ایک گاؤں میں ان کی بہن کی شادی ہوئی ہوئی ہے میں وہاں پر اس بچے کو چھوڑنے گئی تھی اس اپنی ہیلپر کے ساتھ کیونکہ وہ کہہ رہی تھی باجی پلیز اس کو گاڑی پر چھوڑا اس کا دل نہیں لگتا تو وہیں پر قریب میں وہ پارک تھی جہاں پر فاطمہ نے جھولے لیے تھوڑا کھیلی گودی وہ وہاں پر اور خدیجہ بھی ہمارے ساتھ تھی فاطمہ بھی ہمارے ساتھ تھی بس تھوڑا سا بچوں نے کھیل لیا اور شام کے وقت جو ہے موسم کچھ بہتر ہو جاتا ہے اتنی تپش اور اتنی گرمی جو ہے وہ نہیں رہتی تو کل انشاءاللہ ہے جی جمعہ تلمبارک آپ کو تو یہ ویلوگ ملے گا ہی جمعہ کو عربی میں اپنی نماز ادا کروں گی اور اس کے بعد میری کوشش ہوتی ہے کہ جمعہ رات کو جب مغرب کی ازان ہو جائے تو شب جمعہ سٹارٹ ہو جاتا ہے جتنا بھی درود پاک آپ پڑھ سکیں آپ لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے جس حالت میں لیٹے ہیں بیٹھے ہیں آپ کام کر رہے ہیں کوئی کھانا پکا رہے ہیں آپ درود پاک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں کیونکہ جمعہ کے دن ہمارا پڑھا ہوا درود پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہمارے ناموں کے ساتھ فرشتے جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا درود پاک جو ہے وہ لوگوں سے باقی لوگوں سے زیادہ ہو سکے تو ہم پڑھیں اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے نبی کے لیے تو یہ تو جی پھر ہماری وہی بات آگئی کہ محبت ہے جتنی بھی ہم کریں گے ان کے ساتھ تو یہ کیسے ہوگا کہ وہ ہمارے ساتھ واپسی میں یہ محبت جو ہے اس کا ہمیں نہ کریں واپس تو بچے جو ہیں کھیل رہے تھے ابھی فاطمہ کے کپڑے وغیرہ چینج کر آئے اس کو کھانا کھلایا گھر آ کر اور بستر بچھائے ہیں تو دیکھئے یہ پھر تکیوں کی ٹرین بنا رہی ہے تو بچے ہیں بس یہی ان کی انجائیمنٹ ہے میں آج کل کوشش کرتی ہوں کہ دوپہر کے ٹائم صبح کے ٹائم بچے جو ہیں ایسی والے کمرے سے باہر نہ آئیں کیونکہ یہ بچے ہیں بھی تھوڑا سا نازک زیادہ اور گرمی جو ہے یہ برداشت نہیں کر سکتے اتنی آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں کہ چھاؤں میں اپنے بچوں کو رکھیں جب تک کہ شام نہ ہو جائے اور دھوپ کی شدت جو ہے وہ کم نہ ہو جائے تو ابھی نماز پڑھ رہی تھی جیس کے بعد قرآن پاک پڑھیں گے معمول کے مطابق اور پھر درود پاک پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں چائے پیتی ہوں ضرور رات کو سونے سے پہلے لوگ کہتے ہیں ہمیں نین نہیں آتی لیکن مجھے چائے کے بغیر جو ہے وہ نین نہیں آتی اور آخر میں ہمارا کام ہوتا ہے رات میں لون میں پانی لگانا اور اچھے سے لون کو تر کر دینا کیونکہ صبح کے ٹائم تو گرمی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے وہ میں اپنے زیرے نگرانی کرواتی ہوں ابھی کے ویلوگ کو یہی پر ختم کرتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ